سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آلیف شو بیز سیکریٹس آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے چاہ رہی ہوں پاکستانی ایکٹر زین افضل کے بارے میں یہ کون ہے ان کی فیملی میں کون کون ہے جانیں گے مکمل ڈیٹیلز اور بائیگرافی آج کے اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل آلیف شو بیز سیکریٹس پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور بال آئیکن پر بھی ضرور پریس کرتے ہیں زین افضل پاکستان کے شہر لاہور سے تعلق ٹکتے ہیں 23 جنوری 1990 کو لاہور میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی اومر 34 ہیئرز ہو چکی ہے یہ بہت سے کومیڈی رولز میں کام کر چکے ہیں اور ساوری ڈراما میں انہوں نے تیمور کا رول ادا کیا تھا جس سے انہیں کافی وزیرائی حاصل ہوئی 37 فلم ریڈیز ٹیڈی نو میں بھی انہوں نے کام کیا ڈراما تکبیر ڈراما کلندر ڈراما بے پناہ اور ڈراما گڈو میں بھی ان کے سپورٹنگ رولز کو کافی پذیرائی حاصل ہوئی اور یہ سپورٹنگ رولز میں کافی زیادہ زبردست ٹیکٹنگ کرتے ہیں وہ پھر ان کے نیگٹیو رولز ہوں یا پھر پوزیٹیو اسی طرح بات کرتے چلیں ویورز ان کی فیملی کے بارے میں تو یہ ایک نون آرٹسٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے والد ایک بزنس مین جبکہ ان کی والدہ ہاؤس وائف ہیں اور ان کے بہن بھائیوں میں بھی کوئی بھی شو بز انڈاستری سے وابستہ نہیں بات کرتے چلیں ویورز یہاں ان کے میریٹرل سٹیٹس کے بارے میں تو یہ ہیں ان کی اہلیہ ان کی اہلیہ شو بز سے وابستہ نہیں ہے لیکن اکثر یہ اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ ان کی اہلیہ نے انہیں بہت سپورٹ کیا ہے اور ان کی اہلیہ ہی ان کی سکسس کا ایک بڑا باعث ہے ویورز یہ ان کا ایک کیوٹ سا بیٹا بھی ہے یہ اپنی فیملی کے ساتھ اکثر ٹائم سپن کرتے ہیں اور اکثر تصاویر شیئر کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں بات کریں یہاں ان کی تعلیمی قابلیت کی تو انہوں نے ماس کمیونکیشن میں بات رس کر رکھا ہے اور بات کریں ان کی فیزیکل اپیرنس کے بارے میں تو ان کی ہائیٹ پانچ سوٹ ساتھ انچ ان کا ہیئر اور آئی کلر بلیک جبکہ ان کی کمپلیکشن فیئر ہے ان کا فیوریٹ کلر بلیک ان کی فیوریٹ ڈسینیشن پاکستان ان کی ہابی ٹریول کرنا سنگنگ کرنا اور پویٹری کرنا بھی ہے تو ویورز یہ سپورٹنگ رول میں لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے والے زین افضل آپ کو کیسے لگتے ہیں اور ان کا کون سا ڈراما آپ کا فیوریٹ ہے کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل آلیف شعبز سیکرٹس کو ضرور سبسکرائب کرنے اللہ لگے بان